ڈیلی بولیٹن is presented by KBN University, United Hospital and Shahin Group of Institutions ڈیلی بولیٹن is powered by Fine Art designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and fair vanis شروعات کرتے ہیں ڈیلی بولیٹن کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حالی میں آئے ہوا زلزلہ ٹرکی میں اسی کو چلتے ہیں کرنا ٹکا کے جو لوگ ٹرکی میں ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ لائن جاری کی گئی ہے جہاں پر وہ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں واپس انڈیا کو اور کس سراکیوں کی سیچویشن ہے اس پر کرناٹک سرکار کنٹینیسلی بنی ہے سٹیٹ ایمیرنسی آپریشن ہیلپ لائن نمبر ریونیٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیزارٹر مینجمنٹ کا نمبر آسکرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی پیچانگ کے لوگ ٹرکی میں ہیں تو ضرور اس نمبر پر کال کریں اور ساری انفرمیشن کو ایسس کریں جہاں کانٹیکہ سٹیٹ ڈیزارٹر مینجمنٹ آثورٹی پورے کانٹیکہ کے لوگوں کے ساتھ ہے جوٹ فلاحال ٹرکی میں ہیں کانگریس پارٹی کو چلتے ہوئے کون رہے گا چیف منسٹر الفیس ڈیکی شیو کمار یا فیسید رمیہ کانگریس نے بہت سارے پول جیتے ہیں جب سے وہ کپی سی سی کی کمانڈ اپنے ہاتھ ملی ہیں ایسا کہا ہے ٹھیکے شیو کمار انہوں نے کہا گیا اب ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گی سی ایم فیس اس کے بعد ایک اور ہلپ کی بہت ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر یو اے ای کے پریسیڈنٹ نے آرڈر کیا ہے ڈالر ہنڈر ملین سیریا اور ٹرکی کو ایڈ کے لیے یو اے پریسیڈنٹ ہائی نس شیخ محمد بن زیاد ال نیحان نے آرڈر کیا ہے پرویجن یو ایس ڈالر ہنڈر ملین کا جہاں پر جتنے بھی ارتکویک ہوئے ہیں وہاں پر جتنے بھی ایفیکٹ ہوا ہے سیرین عرب ریپبلک اور ساتھ ساتھ ٹرکی کے لیے یہ فنڈ انیشیٹ کیے گئے ہیں ففٹی ملین ڈالر کے ساتھ اب ففٹی ملین ڈالر ٹرکی کے لیے ففٹی ملین ڈالر سیریا کے لیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اہینڈ اچھ دکارہ ویڈکی نے پروٹیسٹ کیا کہ کیا ڈی بی کے فنڈ کو چلتے ہوئے ان کی پروٹیسٹ ہی کہ اس طرح سے یہ فنڈ سے یوٹلائزیشن ہو رہا ہے کیا ان کا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں تین آزار کرون میں جنیوری تک ان لوگ جو ہے ایکشن پلانی نہیں کیا اس کے وجہ سے یہ ہمارے جو 42 ملے ہیں جو کانگریس کے رندے بی جی پی رندے جیڈیس رندے یہ سبھی لوگ نالائک لوگ ہیں ان سبھی لوگوں کو سبھی برشتہ چاریوں کو جیل میں دالنے کا کام آپ کرنا چاہیے یہ تین ہزار کروڑ کا چلنا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہمارا منڈلی کا پیسہ ہے وہ پیسہ کسی کا باپ کا پیسہ نہیں ہے ہم سب لوگوں کا پیسہ ہے ہم سب لوگ جو ٹیکس بڑھتے ہیں وہ ٹیک کا پیسہ ہے سبھی ڈبلیکیٹ کام سبھی جو برشتہ چاری کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عام آدھی پارٹی کے سٹیٹی پرسیڈن سجاد علی نامدار کا بڑا کارناوہ جہاں پر انہوں نے فورٹی سکس کروڑ ایٹی لاکس روپیز کا جو ایک سینکشن تھا سب روڑ کا یعنی کہ یہ نورد گل بگا کی اندر جو دونگ روڑ ہے اس کے بعد جو سرویس روڑ آتی ہے وہ کافی دنوں سے پینڈنگ رکھی گئی تھی کئی سارے پولیٹیکل پارٹیز کئی سارے سرکار یہاں پر آئے لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا لیکن سجاد علی نامدار نے گل بگا سے لے کر بینگلور بینگلور سے لے کر دلی اس چیز کو فال آب کیا اس سینکشن کو گورنمنٹ سطح پر لائیا اور ٹینڈر لیور پر لائے کر اسے منظوری دلائی ہے اس پر وہ پارٹی پاور میں نہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے ایک سوشل ورکر کی طرح عام آدمی کی طرح انہوں نے کام کیا ہے تو آج میرا وعدہ پورا ہو چکا ہے یہ عام آدمی کا وعدہ ہے اور گل برگا شہر کے عوام کو ایک توفہ ہے گل برگا نورت کے عوام کو اس ڈی پی آئے کے لیڈر رحیم پٹیل کا سٹیٹمنٹ آیا ہے ایمیل ایمیڈم کنیز فاطمہ صاحبہ کے خلاف میں کانگرس پارٹی کے خلاف میں انہوں نے کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کانگرس صرف مسلمانوں میں لیڈر نہیں بنانا چاہتے وہ مسلم کانگرس کو اپنا فالوار بنا کے رکھ ساتھی ہے یا تو صرف اپنا ورڈ بینگ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کانگرس لیڈرز دیتے ہیں کہ کانگرس واحد ایسی پارٹی ہے جو بی جی پی کے مخابلے میں ٹھہرتی ہے بی جی پی کی خلاف لڑتی ہے اس پر ہسنا یا رونا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم سب کو معلوم ہے کانگرس دمی ایمیلے کو کینڈرٹ بناتی ہے ڈی کے شکمار خود کہتا ہے کہ کانگرس کے مسلم یا ملنے سے اور کانگرس کی لیڈروں سے جب بھی مسلم ایشو آتا ہے آپ بات نہیں کرنا ملکہ بولتا ہے تو ہمارے سامنے کتنے ایسے ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں پر کانگرس جب بھی مسلمانوں کے اوپر اتحچار ہوا ہے جب بھی بی جی پی اور سنگ پریوار کے جو ارگنائزیشن ہیں جب مسلمانوں کے اوپر ٹارگٹ حملہ کیے ہیں کانگرس دور دور تک نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنی دعوت اسلامیہ کا بڑا پریس کانفرنس جہاں حالی میں سنی استعمال آنے والا ہے گیارہ اور بارہ تاریخ کو اس معاملے میں سنی دعوت اسلامیہ کی ٹیم کا کیا کہنا ہے آئی نظر دالتے ہیں گیارہ تاریخ کو خاص طور پر خواتین کے لیے ہمارا اجتماع ہوگا بعد نماز زہر دو بجے سے لے کر رات نو بجے تک اور بارہ تاریخ بروز اتبار انشاءاللہ صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیون درگاہ ایرے کے آس پاس میں آج پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہوا سروے جاوہ کس طرح سے انکروجمنٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے آٹوز والوں کے جو ڈیمینڈ ہیں وہ پوری کرنے کے لیے اور وہاں پر بس کا ایشیوز کیا کیا ہو رہا ہے آٹوز کے ایشیوز کیا کیا ہو رہا ہے آٹو ڈرائیورز کے بلانے پر پولیس ڈپارٹمنٹ ٹرافک ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود رہا اور انہوں نے تھرولی انسپیکشن بھی لیا اور انکروجمنٹ جو روڈ پر آ رہے ہیں اس پر بھی سب کو انکروجمنٹ ہٹانے کی بات کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنتوش بلگوندی کانگریس لیڈر اور ساؤت کے کانگریس پارٹی کے ایسپرینٹ کا بلڈی سیلیویشن کے لیے نائنس فیبروڈی ساڑھے پانچ بجے گراؤنڈ جو نیر سنتوش پیٹرول پمپ آتا ہے وہاں پر یہ انظام کیا آگا ہے جہاں پر انینیا پرکاش اشوین شرما راگویندر اچاریا اور کئی سارے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں اس پرومو کو ضرور دیکھیں ایر راگویندر اچاریا پرکاش مادار دیکھیں ایڈے گرو واہر امبتتنے دارکھو نا اننو کلبورکیک برات دیکھیں این پاوشش آ harvesting انا پاوشش آ اندرے نام ganz نام کونگریس на یوова مุخہندر آد انتا سنتوش بلگوندی عوارا پوتٹو حمپدار آگا بلگوندی ماہیتان دلیو اندار دوسی اوند کاری کرم دیتا ہے ایوند کاری کرمکے نانو ساہ باردار دیکھنین آخر میں ہم بات کرنے والے ہیں آج کی تھوٹ آف دے دی کی تھوٹ آف دے دے کو سپانسٹ کیا ہے منیار انٹیریر مال میں جہاں منیار انٹیریر مال آپ جو ایک نئی لوکیشن پر آ چکا ہے سٹیشن روڈ پر جہاں پر آپ کو سبھی آپ کی انٹیریر کی ضرورت پوری ہوتے ہیں آج کا تھوٹ آف دے دے یعنی کہ اگر آپ کے دل پر کوئی وزن ہے تو ان لوگوں سے شیئر کریں جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا یعنی کہ دل کا حال سنے دلوالا جیسے ہم کہتے ہیں یہی بات ہے اس لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے شیئر کریں اپنے لوگوں جو آپ بہت خریب سمجھتے ہیں آپ کا دل ضرور حرکہ ہوگا اس بار رمضان آپ بنا سکتے ہیں مدینہ میں ڈیلکس عمرہ پیکجز موجود ہیں سکرن بائی ڈیٹیلز کو فالو کریں ہیلتہ فیٹنس ٹپ سے ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی آج میں نے تیہ کر لیا تھا اور آج میں نے ایکسرسائز بہت دنوں کے بعد سٹارٹ کر دی ہے میری ونڈرفول بھائی کے ساتھ زیاد کے ساتھ میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کر لیا اور یہ ایکسرسائز ٹپ بالکل آپ لوگوں کے لیے ایسے آدمی کے ساتھ ملاخط کریں جو آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرنے تیار ہے اور آپ کے گولز کو وہ بھی سپورٹ کرنے کے تیار ہے اور وہ بھی اپنے لیمٹس کو تھوڑا پوش کرے گا تاکہ ورکاوٹ ہو سکے اگر ایسے تیروں کے کانڈیٹ اگر آپ کو ملتے ہیں جو اس میں لائی ہوتے ہیں تو ضرور آپ شروع کر دیے گا اپنا فٹنس پلان اور دھماکے سے اپنے ورکاوٹ برڈی کو پکڑے اور ایکسرسائز شروع کرے اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے تو میرا پارٹنر مل گیا ایکسرسائز کے لیے جہاں پر آپ کو great ambience کے ساتھ ملے گا آپ کو quality food اس کے اوشیدے drop in ہوتے ہیں ہمارے comment section میں سب سے پہلے comment آیا ہے محمد صوفیان کا لکھا السلام علیکم فرسٹ لائک فریدودین نے بھی لکھا ہے السلام علیکم محمد افروس نے سلام لکھا ہے فریدودین نے سلام لکھا ہے آپ اچھے ریپورٹر ہیں لکھ رہے ہیں اور نوشن جی نے سلام لکھا ہے کوڈ بھی لکھا ہے گلوگا میں ایسے سکولز کئی ہیں سکول فیس پی جان چھونی چاہیے وہ لکھ رہے ہیں گلوگا وائیب انجین گیمر نے بھی سلام لکھا ہے بہت اچھا نیوز بولتے ہیں آپ نیوز بولٹین محمد سویل شیخ نے سلام لکھا ہے امیران او ایچ نے سلام لکھا ہے سبھی کو علیکم سلام محمد حبیب احمد دکھ رہے ہیں اس بار ایم آئیم اگر آئے گی تو گلوگا میں 100% بی جی پی ون ہوگی انجینئر رحمان لکھ رہے ہیں اصلی سیاد ست تو اس بار ہوگی ایز مادار بغمان لکھ رہے ہیں ایم پی ایسو تنویسی زندہ بات ابیشیق یاکپور لکھ رہے ہیں سرکی یونیورس فان کلپ کا گلوگا ایڈمین میں ہی ہوں کیا بات ہے ہم نے ہی پوسٹ کیا تھا ٹویٹر پر کیا بات ہے ابیشیق یاکپور جی سرکی نے آپ کے ٹویٹ کو ریپلائی دیا یہ بہت بڑی بات ہے گلوگا سے اور اچھے طریقے سے آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈی مصور لکھ رہے ہیں یہ تھوڑ جو ایگزیم کی پرپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہہ رہے جو محنت رات دن سوات کامیابی کا اسی ہی ملتا ہے رہتا ہے جو محنت بن ہاتھ زندگی بھر ملتا ہے نکھرتا ہے وہی جو مصیبتوں پر پلتا ہے خدا نے بنائی شاید اسی کیلئے سفلتا ہے کیا بات ہے سید علی لکھ رہے ہیں مہبانی کر کے ایسا تب اسی آپ گلوگا میں الیکشن سے دور رہے ہیں اشارہ حسین نے گلوگا لکھا سنیمہ بیگم نے سلام لکھا ہے موہ افزل نے ہارٹس بھیجھا ہے موہین پٹیل نے سلام لکھا ہے تیشین شیخ نے لکھا تھا اپنے لئے تو کوئی بھی جیتا ہے دوسروں کے لئے جینا بھی بہت اچھا رکھ رہا تو بہت اچھی بات کل کا ہمارا کوٹ تھا تیشین شیخ شکریہ موہ شاہد احمد لکھا ہے سلام علیکم جایوز بھی لکھا ہے کچھ لوگ اپنا نام سن کے لئے کامنٹ کر رہے ہیں جایوز شیخ صاحب امجد ولوگ لکھا ہے ایلیاس احمد باغوان کو ایمائیم کی ٹکٹ دینا چاہیے وہ رہے ہیں ایفان ابھی کے میں نے سلام لکھا ہے والی علیکم سلام میرے دوام گھلا گیا لوگوں سے گزارے شکر ہے وہ نورت کی سیٹ کو بچا لے بشیر الدین لکھ رہے ہیں ساتھے حسین لکھا ہے ٹپو سلطان کی ایمیج کو ڈیمیج کرنے کی سازش کی جارہی ہے امہ سلمہ لکھا ہے السلام علیکم جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصلی میں وہ خود عزتدار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتے کیا بات ہے بہت اچھی کورٹ لکھا ہے امہ سلمہ آج جو دن لکھا ہے السلام علیکم محمد زفار بہاں لکھا ہے اسلام علیکم پہلے دو نمبر دھندہ بند کر رہے ہیں نا کی کوشش کرنے چاہیے پولیس ڈپانڈ سے کسی اوپر ہاتھ سے زیادہ گولی مار کے خانون میں بہت ایسے لوگ ہیں اور اپنا گولبگا سٹی میں جیوری کی کراؤزنگ روٹ ڈیبابوے سرکل شام کی بولے چکے تو رہے میری گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹے بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے پولیس ڈپانڈ سے یہ بند کروا ہے بلکل دو نمبر دھندے بند کر رہیں گے ضرور وہ ہم مدد سے لکھ رہے ہیں ٹیپو سلطان فریڈم پائٹر ڈیلی بولٹی کی شو آپ سب دکھتے ہیں ڈھیر سارا پیار ہمیں ملا ہے اور اب تک آرموست ہم لوگ نے پانچ سو سے بڑھ کا اپیسوٹ بنایا ہے ڈیلی بیسس پہ جو صبح آٹھ مجھے آپ کو ملتے ہیں ہمارے کوشش کو کافی سارے ایفرٹس لگتے ہیں تو آپ اگر ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہم بہت دور جا سکتے ہیں let's go far fast, accurate اور reliable یہ آپ بن سکتے ہیں گوہیش کی ممبر بننے کے لیے آپ کو جو لنک دکھ رہا ہے سے آپ کلک کریں ایک سبسکریشن کا باکس آئے گا 500 روپیس, 1000 روپیس, 2000 روپیس جو بھی ہے آپ انڈیپرینٹ جنرلیزم کو دے سکتے ہیں کیونکہ ایفرٹس لگتے ہیں اور آپ کے سپورٹ کے ساتھ ہم بہت دور جا سکتے ہیں تو کینڈی پلیس گوہید اور سپورٹ انڈیپرینٹ جنرلیزم اور کپوہید گوہیش